اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا ہی ریفراننگس یوٹیوب چینل دوستو یہاں پہ ہمارے پاس سپر ایشیا کمپنی کا ایک ایسی ڈی سی فین ہے اور اس پنکھے میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ کبھی گھنٹہ میں بند ہو جاتا ہے کبھی دو گھنٹے میں بند ہو جاتا ہے کبھی کبھی پورا دن صحیح چل رہا ہوتا ہے اور پھر اچانک سے بند ہو جاتا ہے پھر چالو نہیں ہوتا ہے اور پھر گھنٹے دو کے بعد خود سے چالو بھی ہو جاتا ہے دوستو اس پنکھے میں الگ الگ ٹائپ کے کارڈ بھی لگا کے چیک کیا گیا یعنی اس میں ایسی ڈی سی کارڈ لگا ہوا ہے تو الگ الگ کمپنیوں کے کارڈ بھی لگا کے دیکھا گیا اگر دوسرا کارڈ بھی لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی سیم یہی مسئلہ رہتا ہے یعنی یہ پنکھا کبھی کبھی بلکل صحیح چلتا ہے اور پھر اچانک سے رک جاتا ہے تو آیا اس میں کیا فائل تھے اور اس فائل کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دوستو اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ فائل ہے ہی نہیں اس سے پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہاں پہ یہ جو اس کا کنیکٹر لگا ہوا یہ مین لیٹ کا تو یہاں پہ یہ کنیکٹر جو جلا ہوا تھا جس کی ویسے پنکھا مسئلہ کر رہا تھا آج ہم اس پنکھے کو نیچے سے کھولنے جا رہے ہیں ہمیں اوپر سے اس کا کنیکٹر بلکل صحیح نظر آ رہا ہے جب ہم اس کیپ کو اتاریں گے تو میچے ایک اور کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو اوپن کر دیا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا مین فائل تھی ہے یہ جو ہے تارے بلکل بری طرح سے جل چکی ہیں اس پارک ہو کہ تارے جلی ہوئی ہیں کبھی کبھی یہ لین چلنے لگتی ہے اور پھر خود سے رکھ جاتی ہے تو ہمیں اسے اس طرح سے نکال لینا یہ دیکھیں اس کا یہ جو جیک ہے یہ جیک بھی متاثر ہو چکا ہے اور ہمیں اسے بھی چینج کرنا ہوگا اور یہاں پہ اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کا حالت بہت زیادہ خراب ہے اس کا ہمیں یہ حل کرنا ہے دوستوں کہ یہاں سے ہمیں اس تارے کو کٹ دینا اور ان تاروں کو چھیل کے یہاں سے تین تاروں کو ایسی نئی کیابل لیں گے اور اس کے بھی یہ جیک کو کٹ دیں گے اور سیدھا سیدھا اب ہم نے دیسی طریقے سے کام کرنا ہے ان تاروں کو یہاں پہ جوڑ دینا ہے اور یہاں سینٹر سے لے جا کے ہم اوپر میں یہ جیک کو لگا دیں گے اس طرح سے ہمیں اس کیس فائلڈ کو دور کرنا ہے جب بھی ایسی ڈی سی فین میں کوئی فائلڈ آئے کر رہے تو سب سے پہلے ان کے جیک کو چیک کیا کریں زیادہ تر آج کل فائلڈ اسی میں دیکھنے کو مل رہا ہے یا تو یہ فائلڈ نیچے میں دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر اوپر میں اس جگہ پہ دیکھنے کو ملتا ہے لوسنگ کی وجہ سے یہ فائلڈ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر ہمارا فین مسئلہ کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی سرکٹ جلی ہوئی ہے تو ہم جلدی کے ساتھ یہ کام کر لیتے ہیں سرکٹ جلی ہوئی ہے سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ